اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کیے جائیں بھائی ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی فیصلے کے دن کے لیے امہ کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے اس جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے ان نے پہلے لوگوں کو حالات نہیں کر ڈالا پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم نہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا وقت معین تک پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں اور مردوں کو اوپر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیئے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جیس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں تھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ اسے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گوہ زرد رنگ کے اونٹھ ہیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہ وہ دن ہے کہ لوگ لپ تک نہ ہلا سکیں گے اور ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے پہلے پرہزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے امیوں میں جو ان کو مرغوب ہوں عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو ہم نے ککاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تم بے شک گناہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اس کے بعد یہ کونسی بات پر ایمان لائیں گے